اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں ہوں شاہین اور ویلکم کرتی ہوں آپ کا چٹ پٹے چٹ خارے میں آج ہم مزدار سی کلیجی فرائی بنائیں گے ایک دم جھٹ بٹ والی یہ ریسپی ہے اور مزدار چٹ پٹی سی کلیجی بن کے تیار ہوتی تو آپ لوگ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے چٹ خارے کو ضرور سبسکرائب کر لیں چلی چلتے ہیں اس مزدار سی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں یہاں لے لیے میں نے ہاف کے جی کلیجی اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے کلیجی میں ایک خاص قسم کی سمیل آتی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے لسن پاک سے جب ہی لے لینا ہے اس کو کچل کے اس میں مکس کر کے پندرہ میٹ کے لیے چھوڑ دیں پندرہ میٹ کے بعد واش کر لیں کلیجی ایک دم ساف ستری ہو جائے گی اب اس کو کر لیتے ہیں میرینیٹ تو یہاں میں نے لسن ادرک کا پیس ڈال دیا ہے 1 tablespoon 2 tablespoon ڈالوں میں یا دہی دھے اور ڈال دیں گے یہاں پورڈر مسالے تو یہاں میں نے لیا ہے ہلدی پورڈر 1 tablespoon half teaspoon کوٹیو میرچ 1 tablespoon لال میرچ 1 teaspoon دھنیا پورڈر 1 teaspoon 0 پورڈر اور یہ سارے مسالے اس میں ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہاتھ سے مکس کر لیں یا پھر آپ چمت سے اس کو اچھی طرح سے مسائلے لگ جانا چاہیے اب اسے ہم کاؤنٹر پر ہی پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد اس کو پکا لیں گے کلے جی کو بہت دیر میرینیٹ نہیں کریں گے اور دیکھیں ادھر کڑھائی لے لیے میں نے اس میں کڑھائی ہلکی سی گرم ہو جائے گی اس میں آئیل ڈال دیں گے تو میں یہ ٹو ٹیبل سپون کے تقریباً اتنا آئیل ڈال دیں گے بہت کم آئیل کے ساتھ میں اس کو بناوں گی اگر آپ چاہو تو تھوڑا سا آئیل بڑھا سکتے ہو آئیل ہلکا سا گرم ہو گیا ہے تو میرینیٹ کریں گے کلے جی ڈال دیں گے کلے جی کو بہت دیر میرینیٹ کر کے بھی نہیں رکھنا ہے آپ نے اور بہت ٹائم تک بہت دیر تک بھی نہیں کرنا ہے کلے جی ڈس سے بارہ منٹ نہیں تو پندرہ منٹ میں پکے تیار ہو جاتی ہے یہ ڈالنے کے بعد فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے اور اس کو لگاتار چلاتے ہوئے بھون لینا ہے اور کلے جی کا جو اپنا پانی نکلے گا اور جو دہی کا پانی رہے گا اسی میں کلے جی پکتے تیار ہو جائے گی الگ سے پانی ڈالنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں لگے گی تو دیکھیں اچھا سا جب پکنے لگے گی نا تو پھر اس کو چلاتے ہوئے مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے لو میڈیم لو فلیم پہ وہ زیادہ دم والی آج پہ بھی نہیں لیکن آج کو ہلکا کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں پانچ منٹ کے لیے جس سے کلے جی اچھی طرح سے گل جائے دیکھیں یہاں تقریباً پانی کافی سوک چکا ہے اور کلے جی بھی ہماری گل چکی ہے بس ہلکی سی کسر واقعی اب ہم اس کی اچھی سی دھنائی کریں گے تو گل جائے گی اور کلے جی میں نمک بھی نہیں ڈالنا ہے شروع میں نمک میں اب ایٹ کر رہی ہی اس میں ون ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے نمک لیں کم یا زیادہ ٹیس کے حساب سے کر سکتے ہیں اور نمک گلاس ٹرمینگ ڈالنا ہے جب کلے جی گل جائے جب کلے جی گل چکی ہے تب ہی میں نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے اس کو لگاتار چلاتی ہوئے ہمیں بھون لینا ہے فلیم کو میڈیم رکھا ہوا ہے اس ٹائم کلے جی جلنا بھی نہیں چاہیے اور اچھا سا بھون بھی جانا چاہیے تو چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں کلے جی جو ہے اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہے کلے جی اگر بہت دیر پکائیں گے تو وہ سخت ہو جاتی ہے اور پھر وہ کھانے میں اس میں مزہ نہیں آتا ہے اور بہت ہی مزیدار سی بیسک مسائلوں کے ساتھ یہ کلے جی بن کے تیار ہوتی ہے جھڑ پڑ والی ریسپ یہ تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں آپ ٹی اسپون کے اتنا چاٹ مسائلہ چاٹ مسائلے سے بہت مزیدار سی اس میں ٹیسٹ آیا گا اور ہری میش تو آپ تیکھا پسند کرتے ہیں تو ڈال دیجئے نہیں تو پھر اس کے کر سکتے ہیں ہری میش کو ہرہ دھنیا ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ہری میش کے ساتھ اس کی ایک سے دو منٹ کے لیے اور اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے تو اس کو جتنا اچھا سا ہمیں فرائی کر لینا ہے بس اس طریقے سے دیکھئے کلے جی جو ہے اچھی طرح سے بھونکے ہو گئی ہے تیار اس میں بلکل بھی پانی نہیں چھوڑا ہے اور اوورپک بھی نہیں کر آیا میں نے اس کو بس چلیئے اس کی کر دیتے ہیں پلیٹنگ تو اس کو کر دیں گے پلیٹ اور یہ آپ بنا سکتے ہیں ڈال چاول کے ساتھ اس طرح کی کلے جی بنا لیں یا پھر آپ اس کو ایسا سٹارٹر کھا لیں مزیدار سی کلے جی بہت ہی مزیگی لگتی ہے اوپر سے تھوڑا سا دھہارے دنیا سے گارنشن کر دیں گے آپ کی پسند ہے آپ اس کو ایسے ہی کھائیں نہیں تو پھر روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ بھی سار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مزیدار سی ٹیمٹنگ سی دکھنے والی کلے جی فرائی ہو گئی ہے تیار تو آپ اس ریسیپ کو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تر تک اتنا بہت سارا خیال لگیے ٹل دن اللہ نے کی باان